میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں ہمارا معاشرے میں کہا ہے بڑا چھوٹے کو زلیل کر کے کام لیتا ہے عزت دے کے کام نہیں لیتا یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے ماں باپ اولاد کو زلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں عزت دے کے کام نہیں لیتے اور میرے نبی کو آئے ہوئے بھی چودہ سو سال ہو گئے اور اس سے پہلے پتہ نہیں ہزار ورس کی بات ہے دو ہزار ورس کی بات ہے جو کہ شایع علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے کتاب میں زمانہ کب تھا یہ نہیں ملتا ہے تو ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی اس صفت کو ہائلائٹ کر رہا ہے جس پر معاشرہ معاشرہ بنتا ہے خوبصورت بنتا ہے اور اس کے خلاف کرنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے سیرہ تو نبی کا مقصد ہے کہ ہمیں لائٹ ملے سیرت کہتے ہیں چلنے کو چلنے کو سیرت سارا یسیر سیرتن کہ چلنا نبی کے پیچھے پیچھے چلنا یہ ہے سیرتن نبی اب چونکہ دین رواج بن گیا ہے تو کوئی نارے لگ گیا ہے کوئی جلسے ہو گیا ہے چلو جو نیت اچھی سے کر رہا ہے اس کو بھی اللہ عجر دے گا انشاءاللہ لیکن جو موضوع سیرت ہے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں ہمارے سارے معاشرے میں اچھا جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک اے پیدا ہوا ہے وہ خوش آمد ہے وہ صاحب کے عطاب سے تب ہی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کریں مکھن لگائیں مکھن بڑا مل دا ہے توڑے دفترانچ اور میرے نبی نے فرمایا خوش آمد کسے کہتے ہیں میرے اندر ایک کوائلٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول و جا دے اس کا اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے لکھتے لکھتے بولتے بولتے مر جائیں ایک ذرہ دا نہیں ہو سکتا اور پھر فرما رہے ہیں لا تترونی اترا دیکھو میری خوش آمد نہ کرنا میری خوش آمد نہ کرنا میری خوش آمد نہ کرنا آپ کی تو خوش آمد ہو ہی نہیں سکتی آپ کی تو مدہ ہی پوری نہیں ہو سکتی تو خوش آمد تو مدہ کے بعد ہوتی ہے وہ تو حمد و سنہ اور مدہ کے بعد خوش آمد ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں صرف صاحب کی بات نہیں ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب انہوں کے میں جان چھڑائیں وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا سبحان اللہ اور آپ نے کہا یا معاز یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑا سی خوش یہ بھی سیرت کی بات ہے یا معاز معاز کبھی کسی کی خوش آمد نہ کرنا یہ اگلے کو زبا کر دینے والی چیز جتنا انسان بے وقوف خوش آمد سے بنتا ہے جتنا کیسی سے آمد